تو میں کچھنا پھیک کراتا ہوں ٹھیک ہے شبرا جی چاہو آج ہم بات کریں گے عشق مرشد ڈرامے کی جس میں ایک بار پھر ایک امیر لڑکے کو غریب لڑکی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے غریبی کی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے یا کوئی اور بھی کنسپٹ لے آؤ ہر جگہ پہ امیر لڑکی غریب لڑکا غریب لڑکی امیر لڑکا یہی سلسلہ چڑھ رہا ہے کبھی کسی امیر لڑکے کی امیر لڑکی کے ساتھ بھی شادی کروا دو کبھی کسی غریب لڑکی کی غریب لڑکے کے ساتھ بھی شادی کروا دو یا یہ تم لوگوں نے کلاس کا ڈیفرنس رکھا ہوا ہے ہر ڈرامے میں اچھے خاصے تم منیسٹر کے بیٹے ہو اور اچھی خاصی تمہیں میری لفٹیں کرا رہی ہیں اس سے شادی کرو اسے چھوڑ دو کسی ہمارے جیسے غریب کے لیے مگر نہیں ہمیں دیکھ کے برا لگتا ہے دل سے برا لگتا ہے یہ ہمیں کیوں نہیں کوئی امیر لڑکی میری ہم بھی تو پاکستان میں ہیں یا ہمیں کوئی شہر بتا دیں کہ اس جگہ پہ زیادہ یہ سلسلہ چاہ رہا ہے ہم ادھر شفٹ ہو جائیں اب شامی کو پتا بھی ہے کہ شبرہ کے باپ کو حلال کمانے والے پسند ہیں تو پھر بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اب اگر کل کو شبرہ یا اس کے باپ کو پتا چل گیا تو پھر بھی یہ رشتہ ٹوٹی جانا اب ساری عمر تو تم اس طرح غربت میں نہیں نہ گزار سکتے ان امیر لڑکوں نے نا غریب لڑکیوں کے ساتھ محبت کر کر کے ہمارا کام خراب کیا ہوا ہے صرف اس ایٹیٹیوڈ میں کہ ان کے پاس کوئی امیر لڑکا ہے وہ ہمیں کوئی لفٹ نہیں کراتی امیر ہو تم تمہارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس تو صرف ایک یہی خوشی ہوتی ہے منانے کے لیے اور وہ بھی ہم سے چھین لیتے ہو ہمیں نہ کوئی امیر لڑکی لفٹ کراتی ہیں اور ہمارے لیول کی تو ساری آپ امیر لوگ لے کے جا رہے ہو پھر کہتے ہیں جی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا حصہ تھا یہ نہیں بتا کہ عورت مرد ہی وہ چنتی ہے جو آر ریڈی کامیاب ہو اور یہ سارے لڑکیں نا شادی سے پہلے بہت باغ دکھاتے ہیں اور شادی کے بعد اس طرح سے یوٹرن لیتے ہیں اور انجان بن جاتے ہیں جیسے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور شبرہ کی ففی دنیا کی ساری ففیوں کی طرح لالچی ہیں جب تک اس کے بیٹے کو سلمان صاحب نوکری نہیں لگواتے تب تک سکینہ کی رخشتی نہیں ہونے دے گی اگر غریب کی لڑکی کسی کی غریب لڑکے کو پسند بھی کر لیتی ہیں تو اسے اس طرح کے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامی شبرہ کے گھر والوں کو منانے میں کامیاب ہوگا کیا اس کی اصلیت سب کے سامنے آئیں گی اور اصلیت سامنے آنے کے بعد شبرہ سمیت ان سب کا کیا ریاکشن ہوگا آپ سب بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں